اچھا یہ جو ہے نا معاملہ اب میں ایک مات کلیر کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ بین کرنے سے فائدہ تو ہوا وہ میں نے بتا چکا ہوں پیچھے کہ کیا کیا فائدہ ہوئے لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا اس ایپ پہ جانا اور اس پہ پارٹیسپیٹ کرنا بالکل ہمیں واضح کرتا ہے کہ اس امت میں اخلاقی تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے دیکھیں سوسائیٹی جو ہے نا it's a make up of many things میں مثال دیتا ہوں کنفیوشن کی کنفیوشنس ویلیوز جو نا چائنہ میں جو ہیں اس میں وہ کہتے ہیں جی ہائرارکی ہے ایک سب سے اوپر ہمارا حکمران ہے اس کے بعد والدین ہیں پیرنٹس ہیں پھر پیرنٹس کے بعد جو آپ کے پیرز ہیں ایکول جو لوگ ہوتے ہیں جیسے میں ہوں میرے دوست ہیں پھر وہ لوگ جو میرے ہمارے انڈر آتے ہیں پیرنٹس کے نیچے ان کی اولادیں آتے ہیں اور ان اولادوں کے اپنے پیرز یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کنفیوشنس فلسفی ہر غیر مسلموں کی فلسفی چائنیز کی چائنہ میں بہت تریڈیشنل لوگ ہیں ہمارا یہ وہم و گمان ہے کہ چائنہ میں سب مادر پیدر آزاد ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے ایسے غلیز ٹولز بنائے اور وہ استعمال ہو رہے ہیں یہ ویسٹ میں بھی ہو رہا ہے ایسٹ میں بھی سب جگہہ سے گندے لوگ پڑھیں مگر میجورٹی چائنہ کے لوگ بڑھے ٹریڈیشنل ہے اور وہ کنفیوشن ویلیوز کو کنفیوشنس ویلیوز کو فالو کرتے ہیں جس میں پیرنٹس کی آثورٹی سب سے اوپر ہے اور اس سے بھی اوپر حکمران ہے میں کنفیوشنس کو تھوڑا سا درست کروں گا کیونکہ ظاہری بات ہے یہ قومیں کہیں نہ کہیں ان کے پاس دین تھا اسلام تھا بہک گئے اللہ ان کو اسلام کی روشنی دے ہم کہتے ہیں نہیں ان سب سے اوپر اللہ تعالی ہے پھر اللہ تعالی نے یہ جو رشتے بنائیں ہیں اس میں حکمران ہے اس کو کہا بلکل وہ صحیح بخاری کے حدیث کہ کلکم راعین وکلکم مسئولن عرعیتی تم میں سے ہر بندہ ایک گڑریے کی طرح ہیں ایک شیپرڈ کی طرح ہیں اور ہر بندہ اپنی اپنے فلوک کا ذمہ دار ہے حکمران اپنی پوری قوم کا ذمہ دار ہے سب سے پہلے حکمرانوں کو اس میں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا صرف پابندیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا نمبر ون نمبر ٹو پیرنٹس اور ٹیچرز یہ سارے باپ کے درجے پہ جوادنے لوگ ان کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی اخلاقی تربیت کرنی پڑے گی اس کے لئے آپ کو ایسی کتابیں لکھنی پڑے گی ایسے لٹرچر چھاپنا پڑے گا ایسی بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی جس میں صرف میتھ انگلیش اور یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کے اے گریڈز آئیں یا ہنڈرڈ پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ آئیں نہیں آپ نے ان کو اچھا انسان بننا سکھانا ہے کہ یہ چیزوں کے بارے میں وہ بچے اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ان کو کوئی جتنا مرضی کہیں ہاں کہ یہ لوڑ میرے فون سے ٹک ٹاک ویڈیو بنالکم میں نہیں بنانی کیونکہ آج ٹک ٹاک ہے کل کوئی اور چیز ہوگی یہ فتنے ختم نہیں ہونے والے ہم دجالی فتنوں کے دور میں ہیں اس وقت آپ نوٹ کریں کہ ہمارے گھروں کو ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو کوئی اور تربیت کرنا چاہ رہا ہے کوئی اور ان کو سکھانا کچھ اور چاہ رہا ہے یہ کون ہے ان سب کے پیچھے دجالی طاقتیں یہ دجال کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے آپ مہدی کے لوگ بنیں آپ مہدیت کا کام کریں یہ کر کے دکھانے کا کام ہے آپ اس کا توڑ کریں گے آپ کو اس کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا ورنہ آپ بھی اس سیلاب میں بہ جائیں گے تو لہذا جو میں آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں کہ پابندی سے یہ کسی مسئلے کا حال نہیں ہے اخلاقی تربیت ہونی ہے اولادوں کی تربیت صحیح ہونی چاہیے ماں باپ کو ان ٹکنالوجی کی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا یہ نہ کہیں کہ نہیں اب ہم اولڈ ہیں ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں میں نے آپ کو اپنی مثال دی بھئی ہم لوگوں نے تو کیسٹیں اور وی سی آر دیکھیں میں تو کیا ہم نے سیڈی نہیں دیکھی کیا ہم نے یہ چیزیں نہیں سیکھی نہیں ویر ٹو اولڈ ٹرمپ سے زیادہ اولڈ تو نہیں ہوں گے نا سیونٹیز میں ہے وہ بندہ اور ٹویٹر کیسے یوز کرتا ہے جیسے کوئی ٹین ایجر یوز کر رہا ہوتا ہے بلکہ مجھے یاد ہماری یونیورسٹی کا پریزنٹ یا کہتا یونیورسٹی کا پریزنٹ کہتا جب پریزنٹ ٹرمپ کو ٹویٹر یوز کرنا آ سکتا ہے اور دوسرے جتنے ماجے ساجے ہیں وہ بھی ٹویٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں ان ٹولز کا پتہ ان ٹولز کی اویرنس رکھیں آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر پیرنٹل کنٹرولز ہونے چاہیے آپ اپنی فون کمپنیز اور ٹیلیکام کمپنیز انٹرنیٹ کمپنیز ان کو کال کریں گے جی ہمارے فیلٹرز لگائیں کہ کوئی غلط ویب سائٹ ہمارے نہ کھلے کوئی ایک راست ہے یہ جو آپ نے جنریشن تیار کر دی نا اب صرف پابندی سے مسئلہ نہیں ہلو نا یہ جنریشن اب اس وقت بالکل ایسے ہے جیسے زومبیز ہوتے ہیں زومبیز جو ہوتے ہیں نا ان کو اب بلڈ چاہیے یعنی وہ ان کو انجیکشن اتنا لگا ہے اتنا خون ملا ہے حرام کا اتنا حرام ان کے موں کو لگ گیا ہے بیڈ رومز میں بیٹھ کے جن لوگوں کو عادت ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی ویڈیوز بنانی ان میں سے تو بہت سارے لوگ ڈپریشن میں چلے جائیں گے نہ گئے تو یہ اور کوئی کام کریں گے پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے یہ جن بے غیرت لوگوں نے اپنی بیویوں کو پبلک میں دکھایا بیڈ رومز کے اندر بیٹھ کے ویڈیوز بنائی میں مسلمانوں کی بات کروں باقیوں کی چاہوں گا اچھا ان کے لئے مگر وہ جب بلیو ہی نہیں کرتے ان چیزوں پر تو میں ان کا کیا کروں تو یہ ہے ساری پرابن تو یہ مسئلے کا حال نہیں ہے میں اب آپ کو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بتاؤں گا جسے آپ سن کے